اسلام علیکم ناظرین ریال سٹیٹ ایڈوائزر سپیکر لائیا ہے آج آپ کے لئے رنگ روڈ پروجیکٹ سے مطلق ڈیٹیلز ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سے مطلق ڈیٹیلز سے آگاہ کیا جائے گا جس میں آپ کو اس پروجیکٹ کی بیک سٹوری بتائی جائے گی کہ یہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اس سے منسلک ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپ ڈیٹس دی جائیں گی پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی کیا فائدے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جو سامنے آیا ہے وہ کیا ہے اور اس میں کون سی اہم شخصیات شامل ہیں اور ساتھ ساتھ پی سی ون پر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن ان سب ڈیٹیلز پر جانے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تو ناظرین راولپنڈی رنگ روڈ کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ پروجیکٹ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 1991 میں مطارف کرایا تھا کیونکہ ہیوی ٹریفک اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں ہی شہروں کو بے حد نقصان پہنچ رہا تھا مگر یہ 2017 تک یوں ہی بس کاغذوں کے زینت بند کر رہ گیا تھا اس پہ پہلی دفعہ 2017 میں اور کیا گیا اور اب تک جو رنگ روڈ کی علائمنٹ تھی یہ وہی علائمنٹ تھی جو 2017 میں نیس پاک جو کہ ایک گورنمنٹ ارگنیزیشن ہے انہوں نے یہ پریزنٹ کی تھی جو شہباز شریف کی تائم پہ اپروو ہوئی تھی خیر اس طب میں بھی بہت سی چینجز آ رہی تھیں بہت اب وہ سب ختم کر کے اب جو فانل پلان ہے وہ یہی ہے کہ جو رنگ روڈ راولپنڈی ہے وہ جی ٹی روڈ روات سے شروع ہوگی اور تھالیا انٹرچینج تک جائے گی سو ہوگا یہ کہ روات میں جو ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ ہے وہاں سے ایک روڈ ری ڈائریکٹ ہوگی جو سارا ایریا کور کرتے ہوئے اڈیالا روڈ ٹچ کرتے ہوئے جائے گی تھالیا انٹرچینج تک تو اب جو پہلے 26 کلومیٹر کا پیش تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے جس سے مورت کا انٹرچینج چلا گیا اٹک لوگ ختم کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ جو ائرپورڈ کو کنیکٹیوٹی دینی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی اس سب سے ان سوسائٹس کو بے حد نقصان ہوگا جو اپنی سیلز کے لئے رنگ روڈ کا نام استعمال کر رہی تھی لیکن سب سے اہم خبر اس میں یہ ہے کہ دو ارب اور دس کروڑ روپے کی زمینیں جو اٹک لوگ میں خریدی گئی تھی وہ بہت تیزی سے ڈی نوٹیفائی ہو رہی ہیں اور اب اس لاسٹ سٹیج پہ ساری رقم زمینداروں سے واپس لے کر ان کو ان کی زمینیں واپس کر دی جائیں گی اور تو اور یہ جو اٹک لوگ میں زمینیں تھی یہ 68% حکومت پنجاب کے نام پر ٹرانسپر ہوئی تھی اور اس 68% کا بھی قبضہ نہیں لیا گیا تھا اس کی وجہ سے حکومت پنجاب کو 96 لاکھ روپے کا نقصان ہوا لیکن اب یہ سارا پروسس حکومت پنجاب ریورس کر رہی ہے اور یہ سب ہی لاسٹ سٹیج پہ ہے لیکن اگر آپ بات کیجئے ان سوسائٹس کی جن کو راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سے فائدہ ہے تو اس میں سرے فہرس رورن انکلیو ہے پھر پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی سی بی آر ٹو بلو ورلڈ سٹی بہریہ ٹاؤن شامل ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی بھی بس 2 یا 3 پرسنٹ ہی رہ گئی ہے باقی آنے والے دو تین ہفتوں میں وہ بھی جلد کوالیفائی ہو جائے گی تو ناظرین اب اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ کی اور اس کے فائدے کی تو میں بتاتی چلوں کہ یہاں 6 اکانومی زونز تیار کیے جا رہی ہیں جن میں پہلے اکانومی زون میں فروڈز کی منیاں لگائیں جائیں گی پھر دوسرے اکانومی زون میں ویر ہاؤسز بنایا جائیں گے پھر تیسرے اکانومی زون میں ریال سٹیٹ آفیسز بلڈ کیے جائیں گے پھر چوتھے اکانومی زون میں سپورٹ سے متعلق گراؤنڈز بغیرہ پہ کام ہوگا اور پھر آخری دو اکانومی زون میں سی پیک کے آفیسز تیار کیے جائیں گے اب ان سب اکانومی زون سے عوام کو بہت فائدہ ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سب سے روزگار کے مواقعیں میسر ہوں گے مزید یہ کہ رنگ روڈ ٹریفک کے لحاظ سے بھی بے حد فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ابھی جو راورپنڈی اور اسلام آباد کی شہریوں کو ہیوی ٹریفک سے جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ہیوی ٹریفک رنگ روڈ پر شفٹ ہو جائے گی اندرون شہر میں جو روڈز کی حالت ہیوی ٹریفک سے خراب ہوئی پڑی ہے وہ بھی بہتری کی طرف آئے گی اور مزید ادر میں اس میں بتاتی چلوں تو یہاں ہلدی انوائرمنٹ کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں تو ناظرین اب بات آ جاتی ہے انٹرچینجز کی تو ٹوٹل اس کے پانچ انٹرچینجز ہیں جن میں پہلے اگر روات انٹرچینجز کی بات کی جائے تو روات انٹرچینجز سے جن سوسائٹیز کو فائدہ مہنچے گا وہ ہیں پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ سوسائٹی ڈی ایچ اے فیس ٹو ڈی ایچ اے ویلی اور ساتھ ہی ساتھ ان سوسائٹیز کو بھی فائدہ ہوگا جو اسلام آباد ایکسپریس پہ پہ ہیں جیسے کہ پی ڈی بیو ڈی سوان گارڈن جنا گارڈن گل برگ امار کورنگ ٹاؤن پھر بات کرتے ہیں چکبیلی انٹرچینج کی تو اس سے ڈی اے فیس ٹری کو بہت فائدہ ہوگا پھر اڈیالا انٹرچینج کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اور بحریہ ٹاؤن ایکسٹینشن رڈن انکلیف بی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹیز الراہیم گارڈنز پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور گلشنے بعد کو فائدہ ہوگا اب آپ کو چکری انٹرچینج کا بتائیں تو اس سے کیپیٹل سمارٹ سٹی کشمیر وارڈل ٹاؤن گلشنے کشمیر الحرم سٹی اور عبداللہ سٹی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور اب آخر میں آپ کو تھالیا انٹرچینج کا بتاتے چلیں تو اس سے کیپیٹل سمارٹ سٹی اور ڈسکوری گارڈنگ کو بہت فائدہ ہوگا تو ناظرین اگر آورال دیکھا جائے تو یہ سچ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ایک سو ساٹھ عرب کی لاغت سے تیار ہو رہا ہے یہ پینسٹھ کلومیٹر رول جو جی ٹی رول سے سنجانی تک تیار ہو رہی ہے اس کے نگرانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنی تیمز کے تروخ خود کر رہے ہیں لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس پروجیکٹ کی اتنے فائدے ہیں تو پھر یہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ جس کا آغاز دو ہزار سترہ میں کیا گیا تھا جس سے اٹھارہ سیاسی شخصیات جبکہ چونتیز بزنس ٹائکون راولپنڈی اٹک لوگ پسفال زگزگ جی ٹی روڈ اور اسلام آباد مارگل آئوینیو کے دائرے میں چونسٹھ ہزار کنال کی زمین حاصل کیے بیٹھے تھے اس امید کے ساتھ کہ پروجیکٹ کے شروع ہوتے ہی اس کی قیمت میں ڈبل اضافہ ہو جائے گا انہوں نے تین سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھائیس کنال کا رقبہ اصل مالکان کو اکتیس عرب دے کے لیا جبکہ باقی کے رقبے پہ ناجائز طریقوں سے قبضہ کیا یوں ہی چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی فائدہ دینے کے لیے تبدیلیاں کی گئیں اور پھر راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ جس کا افتتائے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود کرنا تھا وہ ایپریل دوہزار اکیس میں روک دیا گیا تھا جب پی ایم صاحب کو خود اس کیس سے متعلق کرپشن کا علم ہوا اور انہوں نے نوٹس لیا جو تبدیلیاں اس رنگ روڈ کیس میں کی گئیں تھی اس سے نہ صرف چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ ہوا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پروجیکٹ کی کل لاغت میں پچیس عرب کا اضافہ ہوا تھا اس کرپشن کیس میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ سے لنکڈ عالی افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرطے بتایا کہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل سامنے آنے پہ پنجاب حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو کام بند کرنے کی ہدایت دی تھی راولپنڈی اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کی ورہ سے جی ٹی روڈ سمیت اہم شہراؤں پہ ٹریفک ہونے کی ورہ سے موجودہ کمیشنر سید گلزار حسین شاہ کو نیا رنگ روڈ تجویز کیا اور ان کی ہدایت پہ رنگ روڈ پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ نے 29 جون کو نئے رنگ روڈ کا پی سی ون تیار کر کے منظوری کے لئے پنجاب حکومت کو بھیجا تھا پی سی ون کے مطابق نیا رنگ روڈ رواج جی ٹی روڈ سے موٹر وے کے قریب تھالیاں تک بنایا جائے گا جس کی لمبائی 38 کلومیٹر رکھی گئی ہے اسی سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے رنگ روڈ کا پی سی ون ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو چکا ہے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے بعد منیجمنٹ کی طرف سے رنگ روڈ کا پی سی ون ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی منظور نہ ہو سکا اس سے یہ پروجیکٹ اب مزید تاخیر کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے اس پروجیکٹ پہ جو کام پہلے اگست سے شروع ہونا تھا اب اس کے بھی چانسز بہت کم دکھائی دے رہے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کیس میں بڑی سطح پہ کرپشن سامنے آنے پہ رنگ روڈ لینڈ ایگزیکیوشن اوورڈ منسوخ ہونے کے بعد تمام انتظامیاں نے دو ارب ترکوری کے لیے سر جوڑ لیے زمینداروں سے پنجاب حکومت کی رقم کی رکوری اور زمینوں کی پنجاب حکومت کے نام الائمنٹ کرنا زلی انتظامیاں کے لیے بڑا چیلنج بن گیا سابق کمیشنر محمد محمود نے رنگ روڈ کے سمت غیر قانونی دریقے سے تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کیس میں بہت سے اہم اقدمات اٹھائے گئے جن کے نتیج میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ کاروائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا اور پھر سابق دی سی راولپنڈی انور الحق سمیت سابق ای سی راولپنڈی صدر سابق ای سی ٹکسلا سابق ای سی سٹی کو انکوائری کے سلسلے میں طلب کیا اب حقائق سامنے آنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا بہرہار رپورٹ پی ایم تک پہنچ چکی ہے جس میں تمام سیاسی لوگوں کو پلیئر کر دیا گیا ہے جبکہ رنگ روڈ سے لنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے انویسٹیگیشن ناب کری گی رپورٹ میں صاف درچ ہے کہ رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے بہت سے افیر قانونی دمات اٹھائے گئے ہیں جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پائدہ پہنچانے کے لیے پانچ نئے انٹرچینجز بھی سیڈیسٹڈ تھے اور لوکل ٹریفک انٹری کے لیے راستہ کھول کے صرف چند لوگوں کا پائدہ پہنچانے کا سوچا گیا اور اب یہ علائمنٹ چینج کرنے سے ٹوٹل دس ارف کا اضافہ ہوا ہے مزید اس پروجیکٹ کو کہاں تک اور کن تبدیلیوں کے ساتھ لے کے جایا جائے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا خیر ناظرین تو یہ تھی اب تک کی رنگ روڈ سے متعلق اپ ڈیٹس مزید کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے آپ نے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک نمبر سکرین پہ موجود ہے فیوچر اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو وقتاً فا وقتاً تمام معلومات ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ